پرس مارچ کو بندائیوں نے قتل و غرد شروع کر دیتی بیاریوں کی اور دوسرے جن تار تھے ویس پاکستانے اور دکارے پر لوگ نے شروع کر دیا گیا تھا میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اگر انڈیا جو ہے وہ مداخلت نہ کرتا مکتبانی کو فیزیکل سپورٹ نہ دیتا تو وہاں پہ کامیابی نہیں ہو سکتی اللہ کی پسندوں کو لا میں ایک اور پرویان ہے کہ جو زخمی لوگ ہون کو فوراں سے پہل حلاج کیا جائے گا اور نمبر دو اس کو ہون کنٹری بھیجا جائے گا اس وقت کا ایک معروف اخبار تھا روزنامہ آزاد وہ اس کی عدارت جو ہے وہ معروف صحافی اتر عباس صاحب کر رہے تھے یہ ان کے زورے کلم کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایک سرخی نکالی اور اس سرخی کا مطن یہ تھا کہ ادھر ہم ادھر تو میں کہتا ہوں سیاست بھی عقل سے کرنی ہوتی ہے ہمارے ملک میں ایک آخری انسٹسٹوشن رہ گیا جس کا نام افورٹ